بھائیہ جی کہیں میں آپ کا ایک بار پر سواگت ہے اور میں کنوٹ پلیس میں ایک مددے کے ساتھ پھر حاضر لوگ اکثر مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ بحث میں وہ مددے نہ آئیں تو اچھا ہے جس مددوں سے سماج میں ٹوٹ پیدا ہوتی ہے یہ بات بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی دورائیں نہیں اور وہ سماج میں وہ مددے نہ آئیں لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان مددوں پر جرور بات چیت ہونی چاہیے جن مددوں سے ٹوٹ پیدا ہوتی ہے تو سماج میں وہ لوگ کیسے آگے آئیں گے وہ لوگ سماج میں کیسے جو پچھلے ہیں جو سماج میں جو بہت خاشیے پہ ہیں یا وہ مددے جن پر ہم بحث نہیں کرنا چاہتے وہ جب مددے سامنے آئیں گے تو سوال بھی تمام سارے کھڑے ہوں گے اور بات چیت کا ایک سلسلہ بنے گا یہاں آج کا ایک مددہ ہے آرکشن اور آرکشن مددہ کیوں آیا میں آپ کو بتا دوں سماج میں بات چیت بحث ابھی چناؤں میں سلسلے میں میں مددے پردیش راجستان چھتیز گرن نہیں گیا لیکن چھتیز گرن جانے والا ہوں ایک ڈیڑھ میں ہفتے کے اندر یہ مددہ بار بار اچھلا اور بار بار پوچھا گیا اور یہاں پر بھی لگ بھگ ایسا کوئی شو نہیں جاتا جس میں یہ سوال نہ آتا ہو آرکشن کو لے کر تو آج اسی مددے پر بات چیت ہوگی بیان آیا ہے بات چیت آئی ہے اسی بات چیت کے سلسلے کو یہاں پر رکھیں گے اور پھر بحث کو آگے بڑھائیں گے یہاں سوال میں جرور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا آرکشن پر ہونے والی راجنیت کی وجہ سے ہی دیش سے جاتیوات کا جہر ختم نہیں ہو رہا دیش میں جاتیوات کا جہر کیوں نہیں ختم ہو رہا اس کی کیا وجہ آرکشن ہے یا آرکشن اس لیے دیا گیا تھا کہ سماج میں سب لوگ سمان ہو جائیں گے یا سمان ہو نہیں ہوں گے سمان افسر ہوں گے یہ اس لیے یہ سوال ہے اسی سوال کو لے کر ہم حاضر ہیں اسی بے بات چیت کے سلسلوں کو بڑھائیں گے لیکن سب سے پہلے بات چیت یہ میرا مددہ ہے مجھے معلوم ہے آج اس پر بہت سارے لوگ بولنے والے ہیں کیونکہ جب جب اس مددہ کو لے کر ہم سامنے آئے ہیں تمام سارے لوگ اس پر بات چیت کرتے ہیں لیکن آج جو میں سب سے پہلے کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنی بات کہنا چاہتے ہیں اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں میں ان کے پاس سب سے پہلے آنا چاہتا ہوں جی جنب کہاں سے ہیں آپ مجھے 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 کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آرکشن کا مجھے میریٹ اور میریٹ شوڈ بھی دونک کریٹریہ میریٹ شوڈ بھی دکھائی میریٹ شوڈ بھی دکھائی میریٹ شوڈ بھی دکھائی سیکنڈی ریزرویشن جو ہمیڈکر صاحب نے دس سال کے لیے دیا تھا اس کے بعد یہ کونسٹیوشن پر بہت بڑا فراد ہے اور یہ پولیٹیکل پارٹی جس کے لیے جمعیوار ہے اور جتنا آپ نانتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اس مجھے کو زیادہ ریزرویشن جو جہر جو پویسن پر آیا انہوں نے سماج کے توڑنے کا اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز جمعیوار ہے پولیٹیکل پارٹیز جمعہ دار ہیں اس مجھے کو لے کر یہ کونسٹیوشن فراد ہے دس سال کے بعد ریزرویشن جس نے بھی دیا ہے پورے اللیگل کام کیا ہے ان کے سب کے خلاف کاریوائی ہونی چیز پولیٹیکل پارٹیز ہر دبار سے آگیا ہے ہر دبار سے آگیا ہے ہتنے دور سے بڑھی حremlin ہے تو آپ تو روزی ڈپ کی لگاتے換ε کنگا میں کچھ کہنا چاہتے ہیں ہاں مجھے عریکشن کے بارے میں کہنا چاہوں گا عریکشن عر 64 عدہر پر ہونا چاہے عریکشن عرaces عدہر پر ہونا چاہے لیکن میرا سوال کچھ اور تھا لیکن آپ نے اپنی بات رکھی شکریہ کیا نام ہے آپ کا شکریہ اشت کیها شکریہ چاہیے میں ب kneب حو prof lab دلی لگا ہے بیگت مزیرے روز کینڈا ہے میںbbie اور تو اور شہدہ بنائی اچھرuireیا روز کے لئے و نگینے سunu کام کرتے ہیں روز ہے میں ایک ہم انتسابہ کیا اس لگتہ صبح مزیرا رکھ diplomatic مزیرا کا موں ایک راہے ہے اس لنا قام باپ2 خوں مزیرا کے ل Leo سنتیم کبراہ ر legendary goingợ söڑی باحت بار کام کرتے ہیں ایسے آپ بتاؤ انگرام کے گھنے میں بہت سے بہری طوری میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ نیتا ہم لوگوں سے جاتی واد کے نام پر کب تک بورڈ لیتے رہیں گے یہ بتائیے پہلے اور یہ جاتی واد کے حساب سے کب تک بورڈ لیتے رہیں گے اور یہ جاتی واد کب ختم کرنا چاہیں گے اور کب کس مددے پر آرکشن دیں گے جی جاتی واد کب ختم ہوگا جی کیا نام ہے بڑا مائی نیمی سپراناو آئیم پرام پونے جی میں و بی سیمی سے بلونگ کرتا ہوں اور ابھی تک جو ہوا ہے ابھی تک جو ہوا ہے مجھے بھی آرکشن ملا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آرکشن جو کریڈٹ کے حساب سے ہو جو پچھڑے لوگ ہیں ان کو ایڈیوکیشنل فیسیلیٹیز فائنانشیل فیسیلیٹیز دی جائے کہ وہ آگے بڑھ سکے ناکی آرکشن کے بڑھ سکے آرکشن is something when political parties wanted to gain votes from that this is not according to the student دیکھیں پیس سمت کریے پروگرام کو جس کو رہنا ہو پروگرام میں رہے جس کو جانا ہمیں آتے ترنگ چلا جائے ہم سوچتے ہیں ہم سٹوڈنٹ ہیں لیکن ہمیں بھی چاہیے آرکشن نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی گریب ہے اگر اسے پیسے نہیں ملتے اسے فیسیلیٹیز پروائیٹ کرے اور آگے بڑھ سکے آرکشن کے بڑھ سے آگے بڑھنے والے لوگ بہت زیادہ آجیں نہیں بڑھ پاتے ان کو بہت غلط طریقے سے دکھا جاتا ہے اس میں سماج میں پھوٹ بہت ٹیار ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ جن کو آرکشن ملتا ہے ان کی پکچر جو ہے پٹرے سماج میں ڈھنگ سے نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اور آپ اس مت کہیں کہ آرکشن جو ہے ختم ہونا چاہیے لیکن وہ جو وجہ جس کی وجہ سے دیا گیا تھا کونسٹیوشن نے رائٹ دیا تھا وہ وجہ کیا پوری ہو گئی میں نہیں جانتا کی وجہ لیکن بہت سے لوگ ابھی آگیا ہے آپ دیکھیں گے 30 to 40% people from the backward classes are coming up but جو ابھی بھی پیچھے ہے جانتا ہوں ابھی بھی villages میں میں village سے belong کرتا ہوں ابھی بھی لوگ ہیں وہاں پہ پڑھنے ہی پاتے facilities میں یہ آپ دیکھیں گے تو کیا آدھار ہو یہ ایک ایک سوال ہے جی جناب جو جاتی طور پر دلیت ہے لیکن وہ آرکشن کی کیا ضرورت ہے اس کا ایک لوجیکل آنسر کیا ہے کریمی لیئر کریمی لیئر والی بات آپ کا کہا کہ جو سکشم ہیں ان کو کیا ضرورت ہے جی جناب ہم تو ارسینیکوں کی بات کریں جو لوگ روز شہید ہو رہے ہیں ابھی پرسویں بی ایس ایف کے جوان کی باڈی کو موٹیلیٹ کیا گیا بہت بڑے دکھی بات یہاں سہادت میں بھی فرق ہو رہا ہے نیوز ایٹین کے مادم سے ماننے نہیں پردھان منتری تک پہنچے کہ گجرات کا اگر جوان کوئی شہید ہوتا تو اس کو ماتر ایک لاکھ روپیہ کمپنسیٹ سوال کیا ہے آپ کا ہمارا سوال یہ کہ کیندری ارسینیک بلو نے جس دیش کی سنسط کو بچایا تو ان کو بھی پینسن ملے سہادت میں فرق نہیں ہونا چاہیے اور ان ویسوں کو لے کر ہم آپ کو بھی نوتہ دیتے ہیں اٹھائیس ستمبر کو جب دیش کے پورو ارسینیک سنسط مارک پر ارسینیک بلو کا کہنا ہے کہ سہادت میں بھیتنا ہو اور آپ کا کہنا نہیں ہونا چاہیے اور آپ کا کہنا ہے کہ ان کو بھی اتنا ہی کمپنسیشن اتنا ہی سممان سممان تو برابر ہے لیکن آپ کی لڑائی مول کیا ہے مول یہی ہے کہ ان کو کمپنسیٹ راسی بڑھائی جائے اور جوانوں کی پینسن جو بند ہو گئی وہ پھر سے لاغو کی جائے تاکہ سرد سیف رہے جی جوانوں کی پینسن کا مدہ جی آم سوری آم سوری سار مرشکار پتیت جی میں میرا مدہ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ سماج کو پرشاسن بیسا ہی ملتا ہے سماج جیسا خود ہوتا ہے اگر سماج ایماندار ہوگا تو آپ کو پرشاسن بھی ایماندار ملے گا اور سماج بیمان ہوگا تو پرشاسن بھی بیمان ہی ہوگا آپ دیکھئے اگر دو ہزار سولہ کی مردم شماری کے انسار بھارت کی آبادی ایٹ سو بتیس ٹرور تھی چین کی آبادی ایٹ سو سینتیس ٹرور تھی اور آسٹیلیا کے آبادی دو ہزار سولہ کے مطابق دو دو کروڑ اکتالیس لاکھ ہے تو آپ دیکھئے آسٹیلیا جو ہے وہ بھارت کا دگنا ہے چھے ترفل میں اور اکیلے دلی کے آبادی جو ہے آسٹیلیا کی آبادی کے برابر ہے اور ایک آسٹیلیا انڈیا میں ہر سال ایڈ ہو جاتا ہے تو سارا کھیل سارا گھنیت آبادی کا ہے جب تک ہم آبادی کو نہیں روکیں گے پورے وشو کی آبادی سات سو چوالیس کروڑ ہے یعنی کی بھارت اور چین کی کیول ماتر آبادی کو جھوڑ لیا جائے تو وشو کی جو ایٹ سو پچانوے دیش ہیں اس میں سے دو دیش نکال دی جائیں تو ایٹ سو ترانوے دیشوں کی آبادی کے سمطل ہمارے دو دیشوں کی آبادی ہے تو ہم کہاں پر بیٹھے ہیں کون سے وشو رورو بننے کہ ہم کل بنا کر رہے ہیں ہم آبادی میں وشو رورو بن رہے ہیں مطلب کیا ہم ایک بہت بڑے ویسپورٹ کے اوپر بیٹھے ہیں اور کسی بھی راجنیتک ڈلنے آر تک ہمیں صرف برگل آیا گیا ہے سب سے زیادہ یو آئی اس پوری دنیا میں اس دیش میں رہتے ہیں اگر ہیمن ریسورس کی بات کریں تو سب سے بڑی طاقت ہم ہو سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ریسورس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں ہم کہاں پہ کون سی چیز کر رہے ہیں یہ بڑے مولبو سوال ہیں میں جانلا چاہتا ہوں آپ کا پریشے میں راکیش شرماؤن سار میں شوشل ورکر بھی ہوں اور میں کافی جو ہے انوارنمنٹ کو لے کر کے کچھ نہ پھر میں نے دیکھ لیا سیف دے ٹائر آپ نے لکھا ہے اور میں آپ کو آمنترت کرتا ہوں کبھی آپ ہمارے شو میں ضرور شریک ہوں اور اگر آپ جتی جنہیں آپ آئے ہیں وہاں بیٹھیں تشریف رکھیں اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ نئے چہرے آئیں میں بہت شکریہ آپ کسی دن ہمارے شو میں یعنی کل بھی آپ اگر آئیں اور کوئی انوارنمنٹ کا مددہ ہے آپ کے پاس تو جرور ریس کریں اور میں چاہتا ہوں نئے تھوٹ کے لوگ آئیں نئے تھوٹ پروسس کے لوگ آپ دیکھیں ہماری ندیوں 20 سال میں میں آپ کو دعوت کرتا ہوں گنگا ختم ہو جائے گی آج جو گنگا بہ رہی ہے خطرے کے نشان کے اوپر وہ گنگا نہیں وہ باڑ کیا پانی ہے گنگا وہ ہے جو گلیشئر پگھلتے ہیں اور اس سے نکلتی ہے گنگا گلیشئر آپ دیکھئے کتنے پیچھے چلے جاتے ہیں یہ ہمارے مددے ہی نہیں ہیں ہمارے جنگلات ختم ہو رہے ہیں ہماری سارا پریانے ہی تو زلاب آپ نے کہا تھا کہ ہمارے مددے ہی نہیں ہیں یہ ہمارے مددے تو کیا ہیں ہندو مسلمان ہمارے مددے ہیں ہمارے مددے وہ ہیں جس سے سماج میں ٹوٹ پیدا ہوتی ہے کیا وہ مددے نہیں ہو سکتے جو ہمارے مددے جس پہ ہمارا اپنا بھوشش رکا ہوا ہے ہمارے بچوں کا وہ بہلے مہترپون مددے آنے تا جی بہت دیر سے حلہ مچا رہے تھے ایک بات تم سے کچھ عارش ہے یا تو موبائل کی سن لو یا میری سن لو پھر میں نے بند کرتا ایک بات حلہ مدد بچائے کرو آج آرکشن کا مددہ یہاں رکھا گیا جنتہ کی عدالت میں بھائیہ جی کہن کے پروگرام سے تو میں یہ کہنا چاہوں گا سردار واللہ بھائی پٹیل جی تھے جنہوں نے پورے راشت کو اپنی مہنس سے ایک کیا تھا وہاں پہ جتنے بڑے بڑے نجام ختم کر دیئے تھے اور پورے راشت کو ایک کر دیا تھا وہاں کوئی چھوٹا بڑا اور چھوٹا راجہ بڑا راجہ کوئی نہیں تھا اسی طریقے سے آج جب اٹے جی کی سرکار تھی سامان ناغرک سہیتہ ایک قانون لانے کا پروستاؤ تھا کہ پورے دیش کے اندر کوئی بھید بھاؤ کی بھامنہ نہ رہے کوئی جاتی وات کی بھامنہ نہ رہے اور سبھی کو سامان ادھکار ملے اور ایک سامان ناغرک سہیتہ ایسا پروستاؤ لائے جس میں یہ آرکشن کی جو پروہ دھان ہے اس کو ختم کر کے ہر آدمی کو اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے چاہے کوئی گریب ہے چاہے امیر ہے چاہے کسی بھی سامان سے ہے میرا یہ کہنا ہے کہ سرکار ایسا نہیں ہے کہ اچھی جاتی کے لوگوں کے اندر گریبی نہیں ہے بڑے بڑے جو برہمن ہیں وہ لوگ بھی گریب ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیسا نمنورگی گریب ہوتا ہے یا دلیتورگی گریب ہوتا ہے جو کئی بڑے لوگ ایسے ہیں جو اچھی جاتی میں ہیں پر وہاں بھی گریب ہی ہے اور ان کو بھی کہنا ہے کہ آرثی کا دار ہاں بالکل آرثی کا دار جی جی جناب عالی نمزکار جی میرا پوینٹ ہے آج رنزی سنگھ سرجیوالا نے ایک پروپینس کہتی جی پرسن جو ہمارے سعید ہوئے تھے سی آر بی ایس ایف کے نریندر سنگھ ان کا بارہ میں تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سعید وہ موڈی سے جو ہمانگ رہے ہیں یہ صحیح تو شری لنکا میں بھی ہوئے تھے اور جو شری لنکا میں جو ٹریننگ کر کر کیا تک وادی جاتے تھے نا ماجے کھلا سا کروں ہوں میں ڈسٹارج بوک لے کے آ رہا ہوں ابھی میری زمہ کر لینا اور تھانم بیٹھا دینا کانگریش ٹریننگ دیواتی تھی اور ہم آرمی ہم ٹریننگ دیتے دیتے دور تمہارے ہاتھ پٹک دینے سے سچائی نہ بدل جائے گی نہیں بلکل نہیں میں غلط بات برداشت نہیں کروں گا دیش میں میں نے تب تبہلے کہا دیش میں توڑنے والی بات میں نہیں برداشت کروں گا آپ کا سواگت ہے آپ کا پروگرام ہے آپ کھڑے رہیے اور اگر آپ ایسی بات کریں گے تو معاف کریے آج کے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان سے تعریف کرانا چاہوں گا نوین کمار جی بی جے پی کے پروکتہ ہمارے طور میں بابا شکریہ کانگریش کی پروکتہ کے طور پر پیناس دیگ ابھی کچھ دیر میں موجود ہوں گی بہت بہت شکریہ ساتیش پرکات جی ساماجی کارکرتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ سید یاسر جلانی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ آنے والے بہت بہت شکریہ عبدالحفیز گانی پروکتہ سماجبادی پارٹی بہت بہت شکریہ عبدالفریمان آبی صاحب انڈین مسلم رابطہ کاؤنسل سے ہمارے ساتھ آئے بہت بہت شکریہ صاحب مجھے معلوم ہے کہ مہرم کا سمیہ ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ نے سمیہ نکالا بہت شکریہ اس کے دتہ صاحب راجنیتک بشلیشک ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ عبدالحفیز جی موجود ہیں آج چکا نہیں میں مجھے معلوم تھا ورشت پترگار ہمارے ساتھ موجود ہیں سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا آرکشن پر ہونے والی راجنیت کی وجہ سے جاتیواد کا جہر خط نہیں ہو رہا ہے یہ سوال ہے میرا بلکل افکواس آؤں گا لیکن میں سب سے پہلے سب سے پہلے میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا میں آرہا ہوں میں سب سے پہلے ستیش جی سنگ کے سرسنگ نچالک نے یہ بات کہی ہے کہ آرکشن جو ہے اس میں انہوں نے بولا ہے نہیں آرکشن پر دیکھئے اور یہ وہ تیہ کریں گے آرکشن کب ختم ہوگا یہ وہ تیہ کریں گے جن کو آرکشن مل رہا ہے دیکھو ایسا ہے کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو آرکشن دلیتوں کو مل رہا ہے اس سے پہلے جب سے اس دیش میں منو سمرتی لاغو ہوئی ہے برہممن کو پڑھنے کا عذikار ملا یہ بھی ایک آرکشن ہے تھاکور کو لڑنے کا پرسکشن ملا یہ بھی ایک آرکشن ہے بنیے کو بیعاپار کرنے کا موقع ملا یہ بھی آرکشن ہے دلیت کو چاکری کرنے کا موقع ملا یہ بھی ایک آرکشن ہے ایک میرے ایک میرے سنیے سنا بھائی بہت بڑیا ہر کسی کو عذikار ہونا چاہیے بھارت دیش سب کا دیش ہے ہندووں کو مسلموں کو سکھ کو عیسائی کو جو لوگ اور جو RSS اور جو BGP کے لوگ جو بھرمیت کرنا چاہتے ہیں اگر ان کی طاقت ہیں تو وہ طاقت سے سریعام سے روپ سے کہیں کہ ہمارے ایکشن کو قدم کرنا چاہتے ہیں آپ بگلی کی بات مک کرو اگر ایکشن کا آدھار جاتے ہیں تو آپ جات کو قدم کرو اگر اس دیش میں ایکشن کا آدھار جاتی ہے جاتی کو قدم کرو آپ سمرستہ کی بات کرتے ہیں آپ نے سمانتہ کی بات نہیں کری سمانتہ کی سمانتہ کی سمانتہ کی گھر پہ سنگ کا سمرتھن ہے انہوں نے مانا نہیں کیا آرکھن کب تک چلے گا اس کا نرنے وہی کریں گے یعنی جنگو بلہ آرکھن سمسیا نہیں ہے آرکھن کی راجنیت سمسیا ہے آپ سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کوئس آپ کوئی پوائنٹ آپ نے رکھا ایسا ہے دیکھئے اس دیش میں جو بھی سماج میں پیچھے اس کے پرتی کرونا کا بھاو اور اس کے تحت سمیدھان نے دھارہ 16 اور 16 یہ بنایا تھا جس میں کہا کہ جو بھی سماج اور سیکشن روپ سے پیچھ رہے ہیں ان کے لئے سرکار ویشیش کرے اور انہوں سوچیت جاتی جن جاتی کے لئے آرکشن ہوا اور ہر جن گن 10 سال باد ان کی جن گن ہوتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کے آرکشن سے کسی کو سمیسی آبی ہے سمیسی اس لئے ہے کہ آرکشن کو تھوڑا اور بیویک سیل بنائی جائے جو باقی جرورت دوسری بات جو پیچھروں کا آرکشن ہے وہ آرکشن سمی بہت ہوئی تھی سمی نی ریپورٹ دیا لگو نی ہوئ جنت پارٹی سرکار آئی جس بی جی پی گالی دیتے ہیں وہ بی جی پی سامل تھی جس من دل کمی سن کی ریپورٹ آئی چلی گئی سرکار آئے تو اس کو لگو کر دیا آج جو بات ہے آج اس تھی یہ ہے کہ آرکشن جو گصہ لوگوں کا دکھائی دے رہا ہے وہ اس لیے دکھائی دے رہا ہے کہ سماج کے سامان برگ میں جس کو سورن کہتے ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ لمبے سمیس بھارت میں نہ ہماری کوئی راجنیت حیثیت ہے نہ ہماری کوئی پوچھ ہے نہ ہم ستتہ میں ٹھیک سے ہم کو مہت مل رہا ہے اور بھائی ایک سکن پورا کر لینے پورا آرام کا جیوان جیوان آرام کا سامان جیوان جیوان آپ ایک بار سمرج ستہ کی بات کرتے اگر آپ کی سامان تک بات کرو نا یہ آدھار پروفیشن کے حساب سے وہ چیزے کی دیفکشن ہوئی تھی مہت بات یہ آتی ہے آر ایکشن کا بیرود کوئی نہیں کرتا ہے جو لوگ سکشم ہیں آر ایکشن تورک میں ان کو چھوڑنا چاہیے کیا برشکتا ہے کیا برشکتا ہے آم 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 سر آر ایکشن دس سال کے لیے لگو کیا گا تھا اور جو کی سر راج نیتک میں تھا سر اور اس کو ہے سٹوڈین لیول پر لاکھے ہندو مسلم بھید باؤ سر ہندو مسلم بھید باؤ بڑا وات یہ ہے اور یہ ہے سوال یہ ہے کہ آر ایکشن کے مدے بحس 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 مائیواتی نے عجید جوگی سے ہاتھ ملایا اور بدھان سبح چناؤ میں جوگی کو گھڑ بندن کا سی امید بار گھوشت کیا راڈستان نے راہول گاندی نے کہا کہ پارٹی میں کم سے کم پانچ سال کام کرنے والوں کو ہی اب کانگریس کا ٹکٹ میں لگا پیرا شوٹ کانگریٹ کو نہیں راہول گاندی کو مورک راج کمار کہتے ہوئے نپ اور رافیل کے مدی پر جنت کے سامنے بار بار جھوٹ بولنے کاروک لگا انڈیا انٹرناشنل کانون ونشن کی آدھارش رکھنے پیلے پردار منطری نارند رمودی نے دلی دھولا دھولا مکس خل کرتار پور ماملے پر پاکستان نے ہماری بات نہیں مات موسیقی